اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے کہ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے دوستو میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی اور جلدی سے آسانی سے گھر میں بننے والی بریانی کے ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت آسانی سے گھر میں بن جاتی ہے اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ والا سبسکرائب کا بیٹن دبائیں ویڈیو لائک کرنے کے لیے تھامز اپ دیں اور بیل آئیکن کو دبائیں اس سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی موسیقی 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 جو کہ آپ نے سارے ون بائی ون فالو کرنے اب ایک پین میں 3 to 4 ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس کو گرم کر لیں گے اور اس کے بعد ہے اس میں انین ڈال دیں گے اور انین کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے جب انین ہمارے فرائی ہو جائیں گے تو میں اس کے اندر بے لیوز اور کالی میرچیں اور تھوڑا سا زیرہ ڈال کے اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اور اس میں کرشٹ کارلک چنجر بھی ڈال دیں گے اب ہم اس کے اندر چکن ڈال کے اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے اب میں اس کے اندر چلی پاوڈر سالٹ گرم مسالہ اور حلدی ڈال دوں گے اب ہم چکن کے اندر ٹیمیٹرز ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم بریانی مسالہ اور پلمس ایڈ کر دیں گے اور یوگر بھی ایڈ کر دیں گے بریانی مسالہ بریانی مسالہ اور اس میں ہم تھوڑا سا لیمن جو سکویز کر لیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالنا بس تھوڑا سا ڈالنا اسے بہت اچھا بریانی میں فلیور آتا ہے اور اس میں اب میں ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ڈال دیں گے تو ہمارا یہ سٹیپ ون ریڈی ہوگے تو اب ایک پین میں ہم پانی اوبرنے کے لیے رکھیں گے اور اس کے اندر ہم سالٹ اور جو کڑی پتہ اور جو دوسرے مسالت ہے سنمن سٹک اس کے اندر ڈال دیں گے اوبرنے کے لیے اس سے بڑا اچھا فلیور آجاتا ہے اور پھر ہم اس میں چاول ڈال دیں گے جب چاول ہمارے ٹو تھرڈ بوائل ہو جائیں گے تو ہم چولہ بند کر دیں گے اور پانی اس کا نکال لیں گے اب جو ہے بریانی کی لیئرز لگا لیں گے میں نے تھوڑا سا ملٹڈ بٹر پین کے نیچے ڈالا تھا تاکہ اس سے چاول نیچے سٹک نہ ہو پھر چاول ڈالنے کے بعد اوپر ہم چکن ڈال دیں گے اور ساتھ میں فرائیڈ انین ڈال دیں گے اور پھر اسی طرح اس پروسس کو ہم دو بار کریں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا بہت اچھا بریانی میں اچھا جو ہے اچھا جے بریانی میں اس میں تھوڑا سا بہت اچھا جو ہے آپ گے اچھا جے بریانی میں اور بریانی کو اب ہلکی آنچ پہ دم دیں گے تین تو فیفٹین میں تو یہ ہماری بہت ہی آسان سی اور مزے کی بریانی ریڈی ہو گئی ہے ایسے 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 کی بریانی ریڈی ہو گئی ہے